اس گھر میں جیسے قیامت کا سما تھا لوگوں کا ایک بڑا حجوم گھر کے اندر اور باہر جمع تھا لوگ حیرت اور تجسس کے مارے بار بار اندر گھستے چلے آ رہے تھے گھر کا سربراہ اسلم سر پر ہاتھ رکھے ارد گرد سے بے نیاز کسی گہرے ستمے کا شکار تھا جبکہ دوسرے کمرے سے نسوانی چیخوں کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں یہ دردناک اور ہولناک چیخیں اسلم کی بیوی پاکیزہ کی تھی جو روتے ہوئے خود کو یوں نوچ رہی تھی جیسے اپنا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دینا چاہتی ہو وہاں موجود عورتیں بڑی مشکل سے اسے اس عمل سے روک رہی تھی اسلم کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھی پاکیزہ کی طرح خوب روئے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرے اور اس خطرناک جنونی قاتل کو بددوائیں دے جس نے اس کی تین کم سین بیٹیوں کو اس سے چھین لیا تھا مگر آنسو تو جیسے آنکھوں میں جم سے گئے تھے دل و دماغ بیٹیوں کی موت پر سراپا احتجاج تھے مگر وہ سوائے عشق پہانے کے اور کچھ بھی نہ کر سکتا تھا تقریباً دس سال قبل اس نے پاکیزہ سے شادی کی تھی وہ پاکیزہ کو شادی سے پہلے بہت پسند کرتا تھا اسے بہت چاہتا تھا خود پاکیزہ بھی اسے بہت محبت کرتی تھی دونوں کے خاندان کے بزرگوں نے بغیر کوئی رکاوٹ ڈالے دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا دونوں ہی شادی کی ابتتا میں بہت خوش تھے پاکیزہ یہی سمجھتی تھی کہ اسلم ساری زندگی اس کے ساتھ یوں ہی خوش رہے گا مگر یہ اس کی خام خیالی تھی جب پاکیزہ کے گھر پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی تو اسلم نے کئی دن تک نہ تو بیٹی کی شکل دیکھی اور نہ ہی پاکیزہ سے کوئی بات کی کیونکہ اسلم کو تو جیسے پورا یقین تھا کہ اس کے گھر بیٹے کی ہی پیدائش ہوگی پاکیزہ بیچاری اسلم کے بدلے وے تیور کی وجہ سے سخت پریشان ہوئی مگر پھر کچھ ہی عرصے میں اسلم کا رویہ معمول پر آ گیا پاکیزہ کو جو اسلم کی طرف سے اندیش لاحق ہوئے تھے وہ اب دور ہونے لگے تھے پاکیزہ مطمئن ہو چکی تھی لیکن اس کا یہ سکون اور اتمنان زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا آنے والے چند سالوں میں چار بیٹیوں کی مسلسل پیدائش نے اسلم کو پاکیزہ سے مکمل طور پر دور کر دیا تھا وہ معمولی معمولی باتوں پر پاکیزہ سے لڑنے جھگڑنے لگتا یہ لڑائی جھگڑے اس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر جاتے تھے کہ وہ ویشیانہ تشدد سے بھی نہ کتراتا صرف پاکیزہ کی ذات ہی اس مارپیٹ اور تشدد کا نشانہ نہ بنتی تھی بلکہ چاروں ماسوم بچیاں بھی اسلم کی مارپیٹ کا شکار ہوتی تھی پاکیزہ بڑے صبر سے اسلم کے ہر ستم زریفی کو برداشت کر رہی تھی مگر اسلم نے تو ایک دن حادی کر دی اس نے اپنے ہی پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھسا لیا اور اس سے شادی کر لی اس لڑکی کے والدین فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنی بیوہ خالہ کے پاس رہتی تھی اس لئے اسلم کو اس لڑکی سے شادی کرنے میں کسی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑا یہ شادی اس نے بیٹے کے حصول کے لیے کی تھی دوسری شادی کے دو تین سال گزر جانے کے باوجود اسلم کی کوئی اولاد ہی نہ ہو سکی تو اس نے تیسری شادی کا فیصلہ کر لیا دوسری بیوی نے بہت شور مچایا اور احتجاجن گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی پر اسلم کے کان پر جون تک نہ رینگی وہ بہی سو چکا تھا اسے کسی کے جذبات اور احساسات کا کہاں احساس تھا دوسری طرف پاکیزہ کمال برداشت کا نمونہ بن چکی تھی اس پر پہلے ہی ایک سوطن کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا وہ تو جیسے کسی گہرے سمندر کی طرح خاموش تھی مگر اس کے اندر کتنے توفان سر اٹھا رہے تھے وہ خود بھی ان سے بے خبر تھی اسلم نے اپنی فطری ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شادی کر لی لیکن جو چیز انسان کے نصیب میں ہی نہ ہو وہ چاہے لاکھ کوشش کرے اسے حاصل کرنے کی مگر وہ ناکام ہی رہتا ہے تیسری بیوی سے اولاد نہ ہونے پر اسلم نے اسے بھی چھوڑ دیا اب اسلم کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اسے اپنی وفا شوار بیوی اور چار ماسوم بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے مگر وہ ناشکرہ انسان اپنی تمام تر محرومیوں کا ذمہ دار پاکیزہ کو ٹھہراتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ ہی تھی جو اسے بیٹا نہ دے پائی تھی مگر جو پیاری پیاری چار بیٹیوں کی صورت میں اللہ کی رحمتیں اس کی جھولی میں ڈالی گئی تھیں وہ اسلم کو دکھائی نہیں دے رہی تھیں وہ بے قدرہ ان بچیوں کو نہ ہوسط کہتا تھا ان چھوٹی چھوٹی ماسوم بچیوں کو بری طرح سے مارتا پیٹتا تھا شاید اسی بات کی بہت بڑی پکڑ ہوئی تھی اللہ کی دیوی رحمتیں جن کو اسلم نہ ہوسط سمجھتا تھا ایک ایک کر کے اس کی جھولی سے غائب ہونے لگی تھی ان بچیوں کی موت تبعی نہ تھی بلکہ اس قدر ہولناک تھی کہ دیکھنے والا غم اور خوف سے لرز اٹھتا تھا تین ماہ کے دوران تین بیٹیوں کی دردناک موت کوئی معمولی بات نہ تھی اسلم کی سب سے بڑی بیٹی جس کی عمر صرف نو سال تھی اس کی لاش کوئے سے ملی تھی یہ کوئاں گھر کے سہن میں ہی موجود تھا اس معصوم بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور موں میں کپڑا ٹھونس کر کوئے میں پھینک دیا گیا تھا یوں معصوم بچی کی انتہائی تکلیف اور عذیت میں موت واقعہ ہو چکی تھی اس دردناک واقعے کو ابھی صرف ایک ماہ ہی گزرا تھا کہ اسلم کی دوسری بیٹی بھی اس صفاق قاتل کے ہتے چڑ گئی جو کہ پہلے ہی اسلم کی بڑی بیٹی کی جان لے چکا تھا اس مرتبہ بھی اس بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور موں میں کپڑا ٹھونس کر اسے درخت کے نجلی شاہ کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی جبکہ اسلم کی تیسری بیٹی کو ماننے کے لیے بھی قاتل نے عجیب طریقہ اختیار کیا تھا بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسی طرح اس کے موں میں کپڑا ٹھونس کر اسے زمین پر لٹا کر چارپائی کا ایک پایا اس کی نازب گردن پر رکھ کر اس قدر چارپائی پر وزن ڈالا تھا کہ بچی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس معصوم کی موت واقعہ ہو گئی تھی پورے گاؤں کے لیے اسلم کی تینوں بیٹیوں کی موت کسی قیامت سے کم نہ تھی قاتل کون تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا اس کو بھی کسی پر شک نہیں تھا کیونکہ اس کے گاؤں کے ہر بندے کے ساتھ اچھی سلام دعا تھی اس لیے وہ کسی پر بھی شک ظاہر نہیں کر سکتا تھا اپنے خاندان کے لوگوں کی محبت اور توجہ دیکھ کر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی اس کی بیٹیوں کا قاتل ہو سکتا ہے عجیب بیبسی کا عالم تھا قاتل لا پتہ تھا اور پولس بھی قاتل کو ڈھونڈنے میں بلکل ناکام ہو گئی تھی اسلام اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ بچانے والی سب سے چھوٹی بیٹی زرینہ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتا تھا مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھا اس لیے اس نے شہر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا اپنے اس فیصلے کو عملی جامع پہناتے ہوئے اس نے شہر میں قرائے پر ایک مکان دیکھا اپنی بیوی اور بیٹی کی ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گیا اسلام گاؤں میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا مگر اب شہر آ کر وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس کے اوقات کے دوران وہ زرینہ کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکے اس لیے اس نے اپنے گھر میں ہی سبزی کی دکان کھول لی یوں دکان سے آنے والی آمدنی سے گھر کا خرچ اور کرایا بہ آسانی نکل جاتا بظاہر یوں لگتا تھا کہ حالات معمول پر آ چکے ہیں مگر کہیں ایسا اندیشہ اسلام کے دل میں موجود تھا جو اکثر رات کو اس کو گہری نیند سے جکا دیتا تھا اور وہ بے چین ہو کر اپنے پاس سوئی زرینہ کو ٹٹولتا یہ جاننے کے لیے کہ وہ اس کے پاس ہے بھی کہ نہیں بڑی عجیب بات تھی کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی طرف محبت سے دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تھا اب یوں اپنی بیٹی کو ساتھ لیے پھرتا جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں سے دور کرے گا تو ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گا وقت انسان کو اس کے کیے کے مطابق اچھا یا برا سبق دیتا ہے انسان جب بار بار غلطیاں کرنے کے باوجود باز نہیں آتا تو قدرت بھی انسان کو مزید ڈھیل دے دیتی ہے کہ قدرت کی ڈھیل جس قدر طویل ہوتی ہے اس کی پکڑ اسی قدر سخت بھی ہوتی ہے پھر انسان بھاگتا پھرتا ہے کہ کسی طرح اس پکڑ سے محفوظ رہ سکے لیکن وہ کہیں بھی جا چھپے قدرت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا اسلم بھی ماضی میں کی گئی غلطیوں کی تلافی کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اس کا رویہ اپنی بیوی پاکیزہ سے بہت اچھا ہو گیا تھا وہ ہٹ ترہاں سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا پاکیزہ خود بھی اسلم میں رونما ہونے والی اس اچانک تبدیلی پر حیران تھی اس کے بھی مرجھائیوے چہرے پر مسکرہت بکھڑنے لگی تھی اسلم سوچ رہا تھا کہ زہرینہ کا شہر کے کسی اچھے سکول میں داخلہ کروائے گا اپنی اس بیٹی کو وہ خوب اچھی تعلیم دلوائے گا اگر اس کے نصیب میں بیٹا نہیں تو کیا ہوا وہ اپنی اس بیٹی کی ہی بہت اچھی تربیت کر کے اسے ایک بہترین مستقبل دے گا مگر اس بے خبر کو یہ معلوم نہ تھا کہ مستقبل کو پانے کے لیے تو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے مگر زندگی کی لکیر زرینہ کے ہاتھ سے تیزی سے مٹتی چلی جا رہی تھی اسلم اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے خوب ہاتھ پاؤں مار رہا تھا مگر اس کے باوجود اس کا ایک آخری امتحان باقی تھا جو اس کی تمام زندگی کا سکون ملیہ میٹ کرنے والا تھا ایک رات وہ بہت برا خواب دیکھ کر جا گا وہ خواب اس نے زرینہ کے متعلق ہی دیکھا تھا اس نے گھبرا کر اپنے پاس سوئی وی اپنی چھوٹی سی بیٹی زرینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے یوں لگا جیسے زرینہ بستر پر نہیں اس کا تو دل گویا بند ہونے لگا اس نے فورن ٹیبل لیمپ کا بٹن آن کیا تو اس کا خدشہ یقین میں بدل گیا کیونکہ زرینہ واقعی بستر پر موجود نہیں تھی تاہم پاکیزہ بھی بستر سے غائب تھی اپنی بیوی پاکیزہ کی غیر موجودگی اسلم کے لیے اتمنان کا باعث بن گئی تھی اور وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ پاکیزہ زرینہ کو واش روم تک لے کر گئی ہوگی وہ پھر سے لیڑ گیا مگر اندر کی بیچینی اس کو مطمئن نہ کر پائی وہ کافی دیر تک خالی ذہن ہو کر پاکیزہ اور زرینہ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا مگر کافی وقت گزرنے کے باوجود وہ دونوں واپس نہ آئیں تو اسلم پریشان ہو کر اٹھا اور سہن میں آ گیا کچن کی لائٹ آن تھی جو کہ پاکیزہ کی کچن میں موجودگی کی نشاندہ ہی کر رہی تھی مگر وہ اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی یہ بات اسلم کے لیے بھی حیرت کا باعث تھی وہ کچن کی طرف بڑھا مگر یہ جان کر اسے سخت مایوسی اور حیرت ہوئی کہ کچن کا دروازہ اندر سے بند تھا وہ فوراں کچن کی بائیں جانے موجود ایک کھڑکی کی طرف بڑھا جس پر مضبوط سلاخیں لگیں تھیں اس کھڑکی سے کچن کی اندرونی حالت کا نظارہ بہ آسانی کیا جا سکتا تھا اسلم نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانکا تو گویا اس کا دماغ چکراسا گیا کیونکہ اندر کا منظر ایسا غیر یقینی اور دلخراش حیبتناک اور چونکاں دینے والا تھا کہ اسلم سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا اس کی چھوٹی سی بچی زرینہ زمین پر کسی لاچار جانور کی طرح بے بس پڑی تھی اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے باندھے ہوئے تھے اور موں میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا اور وہ خوفزادہ نگاہوں سے جس سمت دیکھ رہی تھی اسلم نے بھی اس کی نگاہوں کا تاقب کرتے ہوئے وہاں دیکھا تو اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں اسلم نے بے ساختہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لے لیا اور غیر یقینی انداز سے اس وجود کو دیکھا جو بڑی صفاقی سے چھوٹی تیز کرنے میں مصروف تھی اسلم پوری قوت سے چلایا پاکیزہ 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 نے فوراں سر اٹھا کر اسلم کی طرف دیکھا تو اسلم اس کی آنکھوں میں چھلکتیوی اجنبیت صفاقی کو دیکھ کر کام پھٹا کیونکہ پاکیزہ کسی خونخواد بھیڑیے کی مانت لگ رہی تھی جو اپنے شکار کو بری طرح سے چیر پھاڑ کر رکھ دینا چاہتی ہو پاکیزہ جیسے ہی چھوٹی لے کر ذرینا کی طرف بڑی تو اسلم گڑ گڑاتے ہوئے بولا رک جا پاکیزہ یہ تمہاری بیٹی ہے اسے کیوں مار رہی ہو لیکن پاکیزہ نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں وہ جیسے گنگی بہری ہو چکی تھی اسلم بڑی تیزی سے کچن کے دروازے کی طرف بڑا اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا اس کوشش میں اس نے دروازے پر لاتے ماری مکے برسائے مگر ساتھ ساتھ وہ کھڑکی کی طرف بھی چلا جاتا اور ہاتھ جوڑ کر پاکیزہ کو ذرینا کے قتل سے رکھتا رہا مگر پاکیزہ پر کسی بات کا اثر نہ ہوا اس لئے اسلم کے سامنے خوف سے سیمی وے ذرینا کو سیدھا کیا اور اس ماسوم کے گلے پر چھوری پھیر دی تیزی سے خون کی ایک دھار نکلی اور پاکیزہ کے وحشت سے بگڑے وے چہرے کو سرخ کر گئی اسلم یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا وہ مسلسل چیختے وے دیوانگی کے عالم میں اپنا سر کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ ٹکرانے لگا مگر پاکیزہ اسلم کی اس حالت سے بے نیاز ہو کر اس وقت تک ذرینا کے گلے پر چھوری چلاتی رہی جب تک اس ماسوم بچی کا سر کٹ کر تن سے جدا نہ ہو گیا اسلم کا شور سن کر بیرونی دروازے کے باہر لوگوں کا ایک حجوم جمع ہو گیا تھا وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہے تھے اور اندرونی حالات جاننے کے لیے بے چین تھے مگر اسلم کو کچھ ہوش نہ تھا وہ سلاخوں کے ساتھ سر ٹکرا کر خود کو لہو لہان کر چکا تھا وہ سر پکڑ پکڑ کر چیخ رہا تھا چند لوگ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور کچھن کا دروازہ کھولنے کے لیے انہوں نے اسے توڑ ڈالا مگر اس وقت تک ذرینا کا سر کٹ کر پاکیزہ جلتے ہوئے چولے پر رکھ چکی تھی اور خود اپنے بال نوچ کر بڑے بھیانک کہہ کے لگا رہی تھی اسلم جو بڑی دیر سے حواظ پاختہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا لوگوں نے وہاں سے پولیس کو بلا لیا کچھ ہی دیر میں پولیس اور مختلف اخباری ریپورٹرز بھی پہنچ چکے تھے مگر ایک سگی ماں کے ہاتھوں سگی بیٹی کی قتل نے سب کو غم اور حیرت سے ششتر کر دیا تھا لوگوں کی آنکھیں گویا پتھراس ہی گئیں تھیں دل غم سے چور ہو گیا تھا پاکیزہ کو پولیس کی حوالے کر دیا گیا تھا مگر وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی اس کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے پاکیزہ کو جب تھانے میں ہوش آیا تو اسے کچھ یاد نہیں تھا اس نے رات کو کس قدر صفاقیت اور بھیانک کام کیا تھا اپنی بیٹی زرینہ کی موت کی اسے کچھ خبر نہ تھی مگر جیسے ہی سے بتایا گیا کہ اس کی بیٹی قتل ہو چکی ہے اور وہ خود ہی اپنی بیٹی کی قاتل ہے تو اس نے اس قتل سے مسلسل انکار کیا اور وہ زرینہ کی موت پر یوں روئی کہ کوئی دیکھنے والا یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عورت اپنی بیٹی کی قاتل بھی ہو سکتی ہے پاکیزہ کی حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی دماغی حالت نارمل نہیں ہے اس لئے پولس والوں نے سے ماہر نفسیات کی حوالے کر دیا دورانے علاج مزید بھیانک اور دل دہلا دینے والے انکشافات ہوئے جن میں ایک دلخراش انکشاف یہ بھی تھا کہ پاکیزہ ہی پہلے قتل ہونے والی تین بیٹیوں کی قاتل ہے نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک خطرناک اور جنونی ذہنی مریضہ بن چکی تھی دورانے علاج پاکیزہ نے وہ تمام باتیں کھول کر رکھتی تھی جو اس کی اس حالت کا باعث پنی تھی اسلم پاکیزہ سے شدید محبت کرنے کے بعد اچانک اسے نفرت کرنے لگا تھا اسے مارنا پیٹھنا ہر وقت ذہنی اور جسمانی عذیت میں مبتلا رکھنا پھر دوسری شادی کرنا تیسری شادی کر لینا یہ تمام زیادتیاں ایسی تھی جس کا ذمہ دار وہ اسلم اور اپنی چار معصوم بیٹیوں کو سمجھتی تھی وہ کہتی تھی کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے میرے شوہر نے میرے اوپر ظلم و ستم کیا اور ساتھی سوطن لے کر آیا اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتیں تو وہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا پھر وہ دل ہی دل میں کرتی تھی اپنی حالت پر آنسو بہاتی تھی مگر بے بس تھی وہ ان میں سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ چاروں معصوم بچیاں اس کا خون تھی اور اسلم اس کا مجازی خدا وہ ان سب کا برا بھی نہیں چاہ سکتی تھی اسی جلن اسی بغاوت اور اس بیبسی نے اس کے اندر ایک ایسی عورت کو بیدار کر دیا جو ڈری ڈری سہمی سہمی رہنے والی پاکیزہ کے بلکل برعکس تھی وہ اس قدر صفاق ہو گئی تھی کہ کسی رشتے تعلق کا لحاظ نہ کرتی تھی یہ صفاق عورت جب بھی پاکیزہ میں بیدار ہوتی اس ہستی کو مٹا دیتی جسے پاکیزہ لا شعوری طور پر اپنی تکلیف کا باعث سمجھتی تھی اسی انتقام میں اس نے پاکیزہ کی چار بیٹیوں کو قتل کر دیا پاکیزہ اپنے اندر موجود اس عورت سے بلکل بے خبر تھی وہ نفسیاتی عارضہ جو پاکیزہ کو لہاک ہو چکا تھا اس نے پاکیزہ کی شخصیت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا پاکیزہ کی گھریلو زندگی کو تحس نحس کر دیا تھا اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا پاکیزہ کی ذہنی حالت مزید بگڑ چکی تھی اس لئے پاکیزہ کو پاغل خانے بھیجوا دیا گیا اور وہ اب تک پاغل خانے میں بے یار و مددکار زیر علاج ہے مگر ڈاکٹر کو یقین نہیں کہ وہ کبھی ٹھیک بھی ہو پائے گی جبکہ اسلم زرینہ کی لاش لے کر گاؤں آ گیا اور گاؤں میں اپنی بیٹیوں کی قبروں کی دیکھ پال کرنے لگا وہ دن رات اپنی بیٹیوں کی قبروں کے پاس بیٹھ کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا رہتا ہے اور ہر ملنے والے شخص سے یہی کہتا پھرتا ہے کہ کبھی بیٹیوں کو نہوست مت سمجھنا کبھی ان کی ناشکری مت کرنا فرنہ میری طرح تم بھی خالی دامن اور خالی ہاتھی رہ جاؤگے اللہ کی دیوی چار رحمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہی اسلم کو یہ سزا دیکھنی پڑی ساتھی سب سے بڑا قصور اسلم کا خودی تھا اس کے ظلم و تشدد اور بیٹیوں کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس کی بیوی ذہنی آرزے میں مبتلا ہوئی اور یہی چیز اس کے لیے اللہ کی طرف سے عبرت اور سزا کا باعث بنی اسلم کی حالت مسلیت خداوندی سے انحراف لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے اگر کوئی سمجھے تو